اسلام علیکم ویلکم تو ہاو ٹو پاکستان یوٹیوب چینل اسپ.net ایمیسی کورس کی نیکس کلاس میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ ہماری بہت امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ آج کس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹائر آرکیٹیکچر کو بسیکلی انٹائر آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے انٹائر آرکیٹیکچر کہہ لوں یا میں ملٹی لیئر آرکیٹیکچر کہہ لوں ہم ڈسکس کریں گے کہ ملٹی لیئر آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہم اسے اپنی اپلیکیشن کے اندر کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی اپلیکیشن کے ملٹیپل لیئر سکوائٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل لیئر پر ورکنگ کر سکتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ کیوں ہوتا ہے جب ہم پریویسری ایک سنگل لیئر پر ہر ایک کنسپٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہر ایک لوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہماری انٹر آرکیٹیکچر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک پریکٹیکل ایکزیمپل دیکھیں گے سو آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے اسے لازمی دیکھتے رہیے گا اس کے بعد آپ کے لئے اپنی اپلیکیشن کو مینج کرنا اپنی اپلیکیشن کو سکیل اپ کرنا اپنی اپلیکیشن کو سیکیور کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو کلاس کو کنٹیڈیو کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلاس کو لائک لازمی کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کے بھی ایمی سی کے کنسپٹ کلیر ہو سکیں تو اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو چلے اسے پراپر سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک سب سے پہلے ہم اپنے انٹر آرکیٹیکٹر کو سمجھ لیتے ہیں انٹر آرکیٹیکٹر کے ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے بیسکلی جو کام ہم سنگل لیئر سے کر سکتے ہیں سنگل لیئر میں پریویس کلاسز کے اندر پرفارم کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں ملٹیپل لیئر کی ضرورت کیوں پار رہی ہے اس کے بعد اس کے ہمیں فائدے کیا ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی پریکٹیکل اگزیمپل دیکھیں گے تو دیکھیں ابھی تک ہم نے صرف ایک سنگل لیئر پر کام کیا ہم ایک سنگل لیئر بناتے تھے وہ ہی ہمارے ڈیٹا بیسزے کنیکٹ کرتے تھے اسے کے اندر ہم اپنے کمپلیٹ آپشنز کمپلیٹ آپریشنز کمپلیٹ لوجیک کو ڈیفائن کرتے تھے چاہے ہماری سمپل لوجیک ہو چاہے ہمارے کروڈ آپریشنز ہوں کسی بھی طرح کی سی شارپ کی لوجیک ہو سرچنگ سورٹنگ پیجنیشن ایچ این ایوریتنگ یا پھر ہمارے ڈیٹا بیسز کی لوجیک ہو ہم اپنے اس سنگل لیئر کے اندر ہی ڈیفائن کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے اگر میں نے اپنی اپلیکیشن کو سکیل اپ کرنا ہے میں اس کے اندر ملٹیپل کمپننٹس کو ایڈ کرتا ہوں تو میں نے اپنے جتنے بھی کوڈنگ ایڈ کرنی ہے میں اپنے اس جوائی لیئر کے اندر ایڈ کروں گا اب اویسی جب میں سکیل اپ کروں گا تو میری لوجیک بھی انکریز ہوگی میرے ڈیٹا بیسز کی لوجیک بھی انکریز ہوگی میرے کنٹرولرز بھی ایڈ ہوں گے میرے ایکشنز بھی ایڈ ہوں گے تو میری سنگل لیئر کے اندر ہر چیز ایڈ ہوتے جائے گی اب اگر ہم اسے منیج کرنے کی طرف آئے ہیں تو ہمارے لیئے ایک اپلیکیشن کے اندر ایک ہی لیئر کے اندر جب ہم نے ایچ اینڈ ایوریٹنگ دیفائنڈ کرنی ہو تو اسے منیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب ازیوم کریں آپ کے ایک اپلیکیشن کے اندر میرے پاس پچاس سے ساٹھ کنٹرولرز ہوں اور ہر کنٹرولر کے اندر پچاس ساٹھ ایکشنز ہوں تو میں کس طرح سے انہیں منیج کروں گا میرے لیئے اسے منیج کرنا منٹین رکھنا اپنی اپلیکیشن کو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دوسرا اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایزمپل ہماری یہاں پہ سیکیورٹی ایڈ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی لیئر کے اندر سیکیورٹی اویسلی ایڈ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی ہیکر میری اس سنگل لیئر کی سیکیورٹی کو بریک کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے تو ایزلی میرا ڈیڈابیس میں اندر ہو جائے گا میرے جتنا بھی ڈیڈابیس ہوگا ایزلی اسے اکسیس کر لے گا دوسرا ہمارے پاس سب سے برا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیس سیکیورٹی ہوتی ہے جب ہم نے یہاں پہ ملٹیپل لیئرز پروائیڈ کی ہوں ہم نے ہر ایک لیئر کو سیکیور کیا ہوگا تو اگر کوئی یوزر اس یوائی لیئر کی سیکیورٹی کو بریک کر بھی لیتا ہے لیکن میرے پاس نیکس لیئر میں سیکیورٹی ہے اس سے نیکس لیئر میں سیکیورٹی بھی ایڈیڈ ہے ایڈبینز اور ملٹیپل سیکیورٹیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ بہت زبردست کام ہوگا کہ ہم ملٹیپل لیئرز کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں کہ کوئی بھی یوزر میرے اس ڈیٹا بیس تک اکسیس نہ کر سکے یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے کور کرتے ہیں جب ہم تھوڑا سا اپنے آرکٹیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس اس یوائی لیئر کے اندر کون کون سے کمپننٹس ایڈ ہیں ایک میرا انٹرفیس ایڈ ہے اس کے بعد میری سی شارپ کی لوجک ایڈ ہے اس کے بعد میرے ڈیٹا بیس کی لوجک ایڈ ہے تو اگر میں ایک کام کر لوں کہ ہر ایک کمپننٹ کے لیے ایک لیئر سے لیئر دیزائن کر لوں ہر ایک لوجک کے لیے ہر ایک کوڈ کے لیے لیئر دیزائن کر لوں یہ یوائی کے لیے میں لیئر certain لیئر دیزائن کر دوں تاکہ ان فیچر میں نے جتنا بھی یوائی کو ایڈ کرنا ہو یوائی کے اندر کوئی بھی فنکشنس ایڈ کرنے ہو کسی بھی طرح کی فنکشنالٹی ایڈ کرنی ہو ملٹیبل پیجز ایڈ کرنے ہو تو میں صرف اس لیئر کے اندر جا کے ایڈ کروں نہ تو مجھے لوجک کو چینج کرنا پڑے نہ مجھے اپنے کروڈ اپریشنز کو چینج کرنا پڑے صرف میری جوائی کے لیئر چینج ہو رہی ہو اسی طرح اگر میں اپنی سی شاپ کی لوجک کی لیئر کو چینج کر دوں کیونکہ میں پتا ہے جب ہم لوجک کو چینج کریں گے تو ہمارا کروڈ اپریشنز سے کنیکشن نہیں ہوگا ہمیں جوائی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم جب بھی لوجک کو چینج کرنا چاہیں گے ہم اس لوجکل لیئر کے اندر جا کے اپنے لوجک کو چینج کر لیں گے یا فردر ڈیفائن کرنا ہوڈ ڈیفائن کر دیں گے اسی طرح اگر میں اپنے ڈیٹا بیس کی لیئر کو آئیسولیٹ کر دوں کہ اگر ان فیوچر میں نے کوئی بھی ڈیٹا بیس کی کیوری ایڈ کرنی ہو ڈیٹا بیس کا اپریشن پر فارم کرنا ہو تو میں سپیسیفکلی صرف اٹس ڈیٹا بیس کی لیئر کے اندر جا کے ایڈ کروں کیسے طرح سے فارم اپنے ڈیفائن کر دیں گے میں نے یوائی کے لیئے ایک لیئر سے لیئر ڈیفائن کر دی جسے ہم نام دیتے ہیں یوزر انٹرفیس کا اس کے اندر ہم اسپ ڈارٹ نیٹ ایمیسی کو یوز کرتے ہوئے سی شاپ کے کورٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی یوائی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری لیئر ہم ڈیفائن کریں گے بزنس لوجک لیئر کی اسے ہم کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں بی ایل ایل کا نام دے دیں یا ہم سروسز کا نام دے دیں اسے تھوڑے دیر میں ہم ڈیسکس کرتے ہیں آپ صرف بیسک کنسپٹ کو سمجھ لیں اس وقت کہ ہم ایک اور لیئر ڈیفائن کریں گے جس کے اندر ہم اپنی سی شاپ کی جتنی بھی لوجک ہوگی اس لوجک کو ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور لیئر کریئر کریں گے اپنے ڈیٹا بیسز کے لیئے جس کے اندر ڈیٹا بیس سے لیٹے جتنے بھی کیوڈیز ہوں گے جتنے بھی کروڈ آپریشنز ہوں گے ان تمام آپریشنز کو ہم ہینڈل کریں گے چاہے ہم انٹری فرمور کو یوز کرتا ہوئے ان آپریشنز کو پرفارم کر رہے ہوں چاہے ایڈیو ڈاٹ نیٹ کو یوز کرتا ہوئے ان آپریشنز کو پرفارم کر رہے ہوں دیٹا بیس سے لیٹے جتنا بھی کوڈ ہوگا ہم دیٹا ایکسس لیئر کے اندر اسے ڈیفائن کریں گے اور میری یہ دیٹا ایکسس لیئر کنیکٹ ہوگی میرے دیٹا بیسز کے ساتھ اسکول سرور کے ساتھ ہم اس طرح اپنی ملٹیپل لیئرز ڈیفائن کر دیں گے ہر کام کے لیے ہم نے ایک آئیسولیل لیئرز ڈیفائن کر دی اب دیکھیں ان فیوچر اگر مجھے جوائی کو چین کرنے کی ضرورت پرتی ہے ابھی میں اپنا جوائی ڈیزائن کر رہا ہوں اپنے ڈیکسٹوپ اپلیکیشنز کے لیے ان فیوچر مجھے موبائل ایپس کو دیزائن کرنا ہے تو مجھے موبائل ایپس کے لیے ڈیفرنٹ جوائی ڈیزائن کرنا پڑے گا تو میں صرف اپنی اس جوائی کی لیئر کو چین کروں گا نہ تو میری لوجک بیکنڈ پر چینج ہوگی نہ ہی میری ڈیٹابیس کی لیئر بیکنڈ پر چینج ہوگی نہ ہی میرا یہ ڈیٹابیس اسکل سرور سے چینج ہوگا میری صرف اس جوائی کی لیئر کو چینج کرنا پڑے گا مجھے اگر میں نے کوئی لوجک ڈیفائن کرنی ہے تو میں صرف اس لیئر کو چینج کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اگر میں نے یہاں سے اسکل سرور ڈیٹابیس کو یوز نہیں کرنا میں اس کی جگہ پہ یوز کرنا چاہتا ہوں اپنے می ایسکل کو یا پھر میں ایسکل لائٹ کو یوز کرنا چاہتا ہوں یا میں فائد بیس کو یوز کرنا چاہتا ہوں کسی بھی اور ڈیٹابیس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں صرف اس جگہ سے بیکنڈ سے ڈیٹابیس کو چینج کروں گا میری ان میں سے کوئی بھی لیڈ چینج نہیں ہوگی کیونکہ ڈیٹابیس کی فنکشنیلٹی تو وہی ہوگی کروڈ اپریشنز آبیسلی پرفارم ہو رہے ہوں گے انزیڈ اپڈیٹ ڈیلیٹ سیلیکٹ کے اسی طرح لوجک بھی بلکل سیم رہے گی یو آئی بلکل سیم رہے گا تو ہمیں صرف اس جگہ سے ڈیٹابیس کو چینج کرنا پڑے گا ہمارے کمپلیٹ پروجیکٹ میں سے کسی بھی لیڈ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب سے بڑا بینیفیٹ ہے ہمارے اس انٹر آرکیٹیکچر کا اگر میں نے اس کے بعد ہماری اپلیکیشن مور سیکیور ہوتی ہے ہم نے جہاں پہ بھی سیکیورٹی پروائٹ کی ہم نے جہاں پہ بھی سیکیورٹی پروائٹ کی ہم نے جہاں پہ بھی سیکیورٹی پروائٹ کی تو کوئی بھی ہیکر یا کوئی بھی بندہ ہمارے ڈیٹابیس تک ایزلی اکسیس نہیں کر سکتا سو آئی ہوپ سو آپ کو یہ چھوٹا سا بیسک کنسیپٹ سمیں لگا ہوگا ابھی ہم جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے تب آپ کا یہ concept مزید cover up ہو جائیں گے last point آپ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ اس ui کے ساتھ میرے business objects interaction کر رہے ہوں گے اسی طرح bll کے ساتھ بھی میرے business objects interaction کر رہے ہوں گے dll کے ساتھ بھی business objects کون سے objects ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے database کے اندر جتنے بھی tables ہوتے ہیں جب ہم اسے mvc application کے اندر use کرتے ہیں تو ہمارے business objects کلاتے ہیں اگر ہم databases کی language میں بات کر رہے ہوں تو ہم انہیں database objects کہتے ہیں لیکن جب ہم اپنی mvc language کے اندر ان objects کو use کر رہے ہوں then ہم انہیں business objects کہتے ہیں میرے business objects ui میں بھی use ہوں گے میرے business objects means category table product table user table roles table جتنے بھی tables ہوں گے وہ logic میں بھی use ہو رہے ہوں گے میرے databases کی functionality میں بھی use ہو رہے ہوں گے تو ہماری یہاں پہ ایک اور layer بن جائے گی business object layer کے نام سے جو کہ ان سبھی layers کے ساتھ interaction کر رہی ہوگی ان سبھی layers کو objects provide کر رہی ہوگی so اس طرح ہمارا یہ four layer architecture complete ہو جائے گا جس کے اندر کون کون سی layer ہوگی ایک ہماری ہوگی ui کی layer جس کے اندر ہم ui کو define کریں گے ایک ہماری ہوگی bll کی layer جس کے اندر ہم اپنی c sharp کی logic کو define کریں گے ایک ہماری ہوگی d al data access layer جس کے اندر ہم اپنے database کی operations کو perform کریں گے اور ایک ہماری ہوگی بی او ایل لیر جس کے اندر ہم نے اپنے بزنس اپڈیکٹس کو ڈیفائن کیا ہوگا یہ ہماری دیٹا بیسز کی لیر کوئی لیر نہیں ہے یہ ہمارا بسگلی ایم ایس ایس کل سرور ہے یہ ہماری لیر نہیں ہے یہ ہماری بیک اینڈ کا کام ہے جتنا ایم ایسی اپلیکیشن کے اندر لیر آرکٹیکٹر ہے وہ ہمارا یہ آرکٹیکٹر ہے بی او ایل یو عی بی ایل ایل اور ڈی ای ل اب دیکھیں بہت سے جگہ پر آپ ان کی نیمینگ کنمینشن کو اس طرح دیکھیں گے بی ایل ایل ڈی ایل بی او ل اور بہت سے جگہ پر آپ ان کی نیمینگ کنمینشن کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں dlatego بی ایل ایل کی جگہ ہم بیزنس لوجیک لئر کو سروس لئر کا نیم بھی دے سکتے ہیں ہم دیٹا ایکسیس لئر کو سیمپل ڈیٹا لئر کا نیم بھی دے سکتے ہیں سو اپنے اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا لوجک بلکل سیم ہے کنسیپٹ سیم ہے اگر آپ کو یہ پوائنٹس کلیر ہیں تو آپ ان چیزوں میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے ہم موسٹلی اپنے پروجیکٹس کے اندر جونسی نیمنگ کنوینشن فالو کریں گے وہ اس نیمنگ کنوینشن کو فالو کریں گے انٹرفیس لیئر کے لیے یو آئی لوجک لیئر کے لیے بی ایل ایل اور ڈیٹا ایکسس لیئر کے لیے بی ایل بزنس اوبجیکٹ لیئر کے لیے بی او ایل سو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری اپلیکیشن انٹر ارکیٹیکچر کو جوز کرتے ہوئے کس طرح مور سیکیور ہوتی ہیں کس طرح ایزلی ہم انہیں سکیل اپ کر سکتے ہیں کس طرح ہم ایزلی اپنے کورٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک ہی اپلیکیشن کے اندر سنگل پروجیکٹ کے اندر جب ہم یو ای کے اندر ہی ہر ایک کورٹ کو امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ہمارے لیے ان فیوچر مینٹین کرنا مشکل ہو جانا تھا لیکن اب ہمارے لیے مینٹین کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم نے اپنی اپلیکیشن کو اپگریٹ کرنا ہو موبائل ایپس کو ڈیزائن کرنا ہو ٹیبلیٹس کے لیے ایپس کو ڈیزائن کرنا ہو یا دیکسٹرپ اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنا ہو تو ہمارے لیے اپنی اپلیکیشن کو اپگریٹ کرنا ہے اس کے ملٹیبل وڈیینٹ ڈیزائن کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو اب چل کے ہم اس کی پریکٹیکل اگزیمپل دیکھیں گے جس سے آپ کے کمپلیٹ کنسپس کور اپ ہو جائیں گے میں یہاں سے آ گیا ہوں اپنے ویو ایل سٹوڈیو کے اندر ہم جتنے بھی کنسپس یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے میں نے یہاں پہ وہ کمپلیٹ ٹاسک لکھے ہیں سب سے پہلے ہم کونسا ٹاسک پر فارم کریں گے دن کونسا ٹاسک پر فارم کریں گے اپنے پاس یہ کمپلیٹ ٹاسک لکھے رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی آج ستا جب پریکٹس ہو جائیں ان چیزوں کو کرنے کی تب آپ کو ان ٹاسک کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایک بلینک سلوشن کریٹ کریں گے میں یہاں سے آ جاتا ہوں کریئر نیو پروجیکٹ اس کے بعد یہاں پہ سرچ میں میں لکھ دیتا ہوں بلینک سلوشن یاد رکھئے کہ جب ہم انٹر آرکیٹیکچر کو امپلیمنٹ کریں گے بلکل اسی طرح سے ہم سٹارٹنگ کریں گے پہلے ہم اپنا بلینک سلوشن کریئر کریں گے سلوشن کا کیا نیم رکھنا ہے لٹسے میں اس کا نیم رکھ دیتا ہوں انٹر آرکیٹیکچر اور اسے میں بروز کر لیتا ہوں یہاں سے اپنے دیکسٹوپ پہ یہاں سے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں اسے اوکے کر دیتا ہوں تو میرا یہ بلینک سلوشن کریئٹ کر دے گا اب میں نے اس کے اندر اپنے سبی پروجیکٹس کو ایڈ کرنا ہے میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اب نیکسٹ اپ دیکھیں ہمارا کیا ہے ایڈ آل پروجیکٹس اینڈ لیئرز تو ہم نے کون کون سی لیئرز ایڈ کرنی ہے میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں ایڈ اور یہاں سے آکے نیو پروجیکٹ اور ابھی دیکھیں میں میں keep اور web کے اندر میری core application نہیں مجھے چاہیں ڈارٹ نیٹ framework application اور یہاں سے آکے نیچہ دیکھیں میرا یہ solution add ہے دیسٹوپ کے اندر میں نے add کیا تھا میرا یہ جونسا بھی project ہوگا وہ میرے اس solution کے اندر add ہوگا enterprise architecture اگر آپ کے solution کے اندر add نہیں ہے تو اب یہاں سے browse کریں دیسٹوپ میں چلے جائیں ہم نے solution add کیا تھا اس کو select کریں اور select folder کر دیں اوکے یہاں سے نیم چین کر دیتا ہوں میں ایک سب سے پہلا پروجیکٹ ایڈ کرتا ہوں ui کا دیکھیں سمپل سے سمپل نیمیگ کنمینشن کو فالو کریں یہاں سے اسے میں نیم دے دیتا ہوں user انٹر فیس اور اسے میں اوکے کر دیتا ہوں تو میرا یہاں سے ui پروجیکٹ ایڈ ہو جائے گا یہاں سے ایمٹی اور اس کے بعد mc کو سلیکٹ کیا اور اوکے کر دیا اوکے میرا پروجیکٹ جہاں سے ایڈ ہو چکا ہے میں اسے جہاں سے کر دیتا ہوں اور ایک دفعہ اسے ری بیلڈ کر لیتا ہوں اس پر ریٹ کلک کیا اور ری بیلڈ اور جب یہ ری بیلڈ ہو جائے تو اس کے بعد اپنے سلوشن کو ایک دفعہ ری بیلڈ کر لیتا ہوں تاکہ اس کی جون جون سے لائبلیری لوڈ نہیں ہوئی وہ تمام لائبلیریز بھی لوڈ ہو جائیں جہاں اگر کوئی ایرر آ رہا ہے تو میں اس ایرر کا بھی پتہ چل جائے میں اس وقت اسے کورپ کر سکوں اور ری بیلڈ سلوشن کر دیتا ہوں تو میرے جہاں پہ دیکھیں ری بیلڈ سکسیڈ اب نیکس لیر ہم نے کونسی ایڈ کرنی ہے میں سلوشن پہ ریٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں ہم نے لیرز ایڈ کرنی ہے مینز ہم نے پروجیکٹس ایڈ کرنی ہے تو ہم سلوشن پہ ریٹ کلک کر کے ایڈ کریں گے ہم اپنے پروجیکٹس پہ ریٹ کلک کر کے ایڈ نہیں کریں گے تو میں solution پہ right click کرتا ہوں اور یہاں سے add اور new project اب دیکھیں ہم نے اپنے ui کو add کر دی اب next ہم نے اپنے class libraries کو add کرنا ہے یہاں سے میں select کرتا ہوں class library اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس .net core .net standard اور .net framework میں .net framework کو use کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی میرے پاس ایک c sharp ہے اور ایک visual basic ہے ہم c sharp کو use کر رہے ہیں تو میں c sharp کو select کرتا ہوں اس بات کا لازمی خیار رکھئے گا کہ اگر آپ ہو سکتا ہے visual basic کو select کر دیں تو آپ کے پاس different options آ رہے ہوں یا آپ یہاں سے آگے .net standard کو select کر دیں یا .net code کو تو آپ کے پاس different options آ رہے ہوں گے ہم یہاں پہ basic .net framework کے اندر اپنی application کو ڈیزائن کر رہے ہیں so میں نے یہاں سے .net framework کے اندر c sharp کو select کیا اب next میں نے کونسی layer define کرنی ہے میں کوئی بھی اپنی باقی کی layers میں سے کسی layer کو پہلے define کر لیتا ہوں لیکن سے business object layer business objects layer جب آپ in naming convention سے use to ہو جائیں تب آپ ان کے name صرف اس طرح رکھے گا بی او ایل آپ کو پتا چال جائے گا اس کے اندر میرے complete objects ہیں لیکن starting کے اندر میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ complete name use کریں تاکہ آپ ان کے naming convention کے proper names بھی یاد ہو جائیں اوکے بی او ایل اور میں اسے okay کر دیتا ہوں میرے پاس class library add ہو جائے گی اس کے اندر آپ دیکھیں by default اس class add کی ہے میں سے remove کر دیتا ہوں کیونکہ ہم اس کے اندر اپنی classes کو add کریں گے next layer میں نے add کرنی ہے میرے پاس next layer ہے میں new project کرتا ہوں اور یہاں سے آکے بی ایل ایل بی ایل ایل means business logic layer اور میں اوکے کر دیتا ہوں میرے پاس business logic layer add ہوگی اور اس class کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور add the end last project ہم نے کون سا add کرنا ہے میں add اور new project class library اور ہم نے data access layer کو add کرنا ہے ڈی ایل اور اس کا ہم name رہ دیتے ہیں data access layer اوکے اور اسے میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے اندر آکے بھی class کو remove کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے اپنے multiple layer architecture کو add کر دیا ایک ہمارے پاس بی ایل ایل لیئر ہے جس کے اندر ہم اپنے complete logic کو define کریں گے ایک ہماری objects کی layer ہے جس کے اندر ہمارے complete database کی objects پرے ہوں گے ایک ہماری data access layer ہے جس کے اندر ہم اپنے database related queries کو define کریں گے root operations کو define کریں گے اور ایک ہماری ui کے layer ہے جس کے اندر ہم نے اپنے ui کو implement کیا ہوگا اوکے second step ہم نے implement کر لیا اب next بات آتی ہے references کو add کرنے کی reference کس طرح سے add کرنے ہے یہاں پہ دیکھیں میں یہاں سے آکے اسے maximize کر دیتا ہوں میرے references کس طرح سے add ہیں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو رٹالگانے کی ضرورت نہیں میری ui layer کس کس layer سے interact کر رہی ہے میری ui layer interaction کر رہی ہے ایک بی ایل کے ساتھ اور دوسری بی ایل کے ساتھ it means میری ui کا reference Viewiverance add ہوگی ڈ 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 الل اور ایک ڈی ایل کے ساتھ اوکے بی ایل ایل کے ریفرنس ایڈ ہو گئے ایڈ دین ہمارے پاس ڈی ایل آ جاتی ہے اس کا ریفرنس ہم نے کس کس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اس کا ریفرنس ہمارا دو جگہ پر ایڈ ہو رہا ہے ایک بی ایل ایل کے ساتھ اور ایک بی ایل ایل کے ساتھ لیکن بی ایل ایل کے ساتھ ہم پریویس ان دونوں کا پس میں ریفرنس ایڈ کر چکے ہیں سو ہمیں صرف ایڈ کرنا پڑے گا بی او ایل کے ساتھ بزرس اوبجیکٹ لیر کے ساتھ اوکے ہم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں یو آئی کا ریفرنس کس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے میرا ایڈ ہونا ہے بی ایل ایل اور بی او ایل کے ساتھ اوکے میں اس پہ ریٹ کلک کرتا ہوں ہم ریفرنس کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں چاہے اس پہ ریٹ کلک کر کے یہاں سے ایڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آ جائے گا ایڈ ریفرنس کا یہ دیکھیں ریفرنسز کا یہاں پھر ہم اس لیئر کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو ہمارے پاس یہ ریفرنسز اس پہ کلک کیا ریٹ کلک کیا اور ایڈ ریفرنس اور اس کے بعد یہاں سے پروجیٹس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس سبھی پروجیٹس اوپن ہو جائیں گے یو آئی کا کس کس کے ساتھ ریلیشن ہے کس کس کے ساتھ ریفرنس ہے بی او ایل اور بی ایل ایل سو ہم سیمپل یہاں سے آ جاتے ہیں بی او ایل اور بی ایل ایل اور اسے میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے ہم نے اپنی یو آئی کا ریفرنس ایڈ کر دیا اس کے بعد نیکس لیئر ہمارے پاس کونسی ہے بی ایل ایل سو بی ایل ایل کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے میں کرتا ہوں ایڈ اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں ریفرنس اس کا ریفرنس کس کس کے ساتھ ہے بزنس اوبییکٹ لیئر کے ساتھ اور اس کے نیکسٹ کونسی لیئر ہے ڈی اے ایل لیئر ہے سو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اسے اوکے کر دیتا ہوں اس کا ریفرنس بھی ایڈ ہو گیا ایڈ تا اینڈ ہمارے پاس ڈی ایل کا ریفرنس ہے سو میں یہاں سے آکے ڈی ایل data access لیئر پر ریٹ کلک کرتا ہوں ایڈ اور یہاں سے ریفرنس اس کا ریفرنس صرف ایک لیئر کے ساتھ ہے بی او ایل کے ساتھ اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پہلے ان دونوں کا اپس میں ریلیشن بنا دیا means reference add کر دیا ہے تو اگر ہم دوبارہ سے reference add کریں گے تو یہ ہمیں error provide کر دے گا کس طرح error provide کر دے گا let's say میں اس بی ایل لیل کا relation بنا کے دیکھتا ہوں sorry reference add کر کے دیکھتا ہوں previous layer UI کے ساتھ جیانسے میں UI کے ساتھ اکے کروں گا تو مرے یہ error دے دے گا a reference to UI could not be added added this project as a reference would cause a circular dependency یہاں پہ circular dependency ہو جائے گی کہ پہلے ہم نے UI کے ساتھ reference add کر دیا ہے لیکن اب دوبارہ ہم بی ایل لیل کا UI سے reference add کریں گے تو یہ ہمارے پاس circular dependency کا error آ جائے گا automatically ہمارا یہاں پہ reference add نہیں ہوگا so اسے ہم ok کر دیتے ہیں i hope so آپ کو references کو add کرنے کی سمجھ لگے ہوگی جس طرح سے ان کا اپس میں relation بن رہا ہے جس طرح سے یہ ایک لیل دوسری لیل سے interaction کر رہی ہے اس طرح ہم ان کا اپس میں reference add کرتے جائیں گے ok اب next step کیا ہے ہمارا ہمارا next step کیا ہے add data model in BOL کہ ہم نے اپنے data model کو بینجھ اپنے database کو کس لیل کے اندر add کرنا ہے BOL business object لیل کے اندر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جب data model add کرتے ہیں تو جتنے بھی database کے tables ہوتے ہیں مارے mvc application کے اندر add ہو جاتے ہیں سو ہم نے اپنے سبھی tables کو BOL لیل کے اندر رکھنا ہوتا ہے جہاں سے میں جاتا ہوں BOL اس کے right click کرتا ہوں اور یہاں سے add اور یہاں سے آکے میں اس پہ کرتا ہوں new item اور یہاں سے دیکھیں data پہ آج ہیں data اور یہاں سے adio.net data entry model اور یہاں پہ میں اس کا name دے دیتا ہوں ہمارے جو بھی database کا name ہو ہم اس name کو یہاں پہ prefer کرتے ہیں webm model اور اسے میں add کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے next کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اپنے SQL server کے connection کو add کرتا ہوں میں new connection پہ click کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے آکے میں یہاں پہ اپنے server name کو add کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کا authentication mode SQL server ہے آپ SQL server access کریں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا username اور password add کر دے لیکن اگر آپ windows authentication کو use کر رہے ہیں تو یہاں سے windows authentication ہی رہنے دے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنے databases کو select کرنا ہے جونسی database کو ہم use کرنا چاہتے ہیں میں یہاں سے web app کو use کرنا چاہتا ہوں سو میں نے یہاں سے web app کو use کر لیا اور اس کے بعد ہم اسے test connection کر دیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ میرا connection پتا چال جئے میرا connection succeed ہے اوکے اور اس کے بعد اسے اوکے کر دیتے ہیں اوکے میرے پاس connection string name آ گیا اور اسے میں further اسے جہاں سے اوکے کرتا ہوں میں یہاں سے entity framework 6 کو ہی use کر رہا ہوں اس کے بعد میں اسے next کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم نے کون کون سبجیکٹس کو use کرنا ہے tables کو use کرنا ہے اس کے اندر کچھ 3 سے 4 tables کو add کیا ہے تو میں ان سے بھی tables کو select کرتا ہوں اور یہاں سے finish کر دیتا ہوں تو میرا complete database میرے اس mvc project کے اندر add ہو جائے گا اوکے میرا complete model یہاں پہ add ہو چکا ہے میرے پاس جتنے بھی tables سے ایک category کا table تھا cities کا table تھا اور میرے پاس ایک user کا table تھا اور اس کے بعد یہ میری ایک diagram تھی diagram کو بھی میں نے یہاں پہ add کر دیا ہے میں اسے یہاں سے cross کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ میری bol layer ہے اس کے اندر میرے پاس کہاں پہ میرے tables آ رہے ہیں میں یہاں سے نیچے آ جاتا ہوں میرے پاس model.edmx اس کو میں further expand کرتا ہوں اور یہاں سے model.tt ہمیں پتا ہے کہ tt کے اندر ہمارے پاس سبھی tables ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کو delete کرنا نہ آتا ہو edmx کا تو آپ میری fourth class دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر complete میں نے اس model پہ بات کی ہے کہ اس کے اندر ہماری یہ context tt file کا کیا مقصد ہوتا ہے designer کا کیا مقصد ہوتا ہے اس tt کے اندر open کرتے ہیں یہاں سے open with کر کے ہمارے پاس اس کی complete examl آ جاتی ہے ہم کس طرح سے examl کو read کر سکتے ہیں میں اس background پہ کس طرح سے یہاں پہ working چل رہی ہوتی ہے میں نے ایک ایک point کو detail میں cover up کیا ہے میری four five six classes کو دیکھ سکتے ہیں اوکے یہاں سے میں اسے cross کرتا ہوں جب دیکھیں میرے پاس model.tt اور اس کے اندر میرے پاس یہ tables ہیں میرے پاس ایک category کا table ہے میرے پاس category کا table آ گیا میرے پاس cities کا table ہے میرے پاس cities کا table آ گیا میرے پاس user کا table اور user کا table بھی آ گیا اوکے میں ان سبھی کو یہاں سے close کر دیتا ہوں close all documents all documents close ہو گئے اسے یہاں سے minimize کرتا ہوں اور ایک دفعہ اپنے اس solution کو rebuild کر لیتا ہوں یاد رکھیں گا جب بھی آپ c sharp کے code کے اندر کوئی بھی changes کریں اپنے project کو اور اپنے solution کو rebuild لازمی کر لیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی reference add نہ ہو کوئی assembly add نہ ہو تو ہمیں یہاں پہ error show ہو جائے گا کہ یہ reference problem کا رہا ہے یا یہ assembly problem کا رہا ہے تو ہم اس error کو cover up کر سکتے ہیں اوکے اب next step ہمارا کیا ہے ہم نے solution create کر لیا projects اور layers کو add کر لیا references کو add کر لیا data model کو add کر لیا اب next ہم نے connection string کو add کرنا ہے last point ہے ہمارا connection string کیس طرح سے ہم نے جیسے ہی business objects کو add کیا اس کے ساتھ اس نے app.config کی file کو بھی add کر دیا اور اس کے اندر ہمارے entry framework کے connection کو بھی add کر دیا تو ہم اسے یہاں سے copy کرتے ہیں اور اپنی ui کے اندر آ جاتے ہیں ui کے اندر ہمارے پاس web.config کی file ہے اس کو open کرتے ہیں اور یہاں پہ app setting کے اندر اپنے اس reference کو next connection string کو paste کر دیتے ہیں اب ہمارے connection string دو جگہ پہ use ہو رہی ہے ایک web.config کے اندر اور دوسری app.bol کے اندر app.config کے اندر اسے میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا کیونکہ in future اگر ہم اپنے database کو change کرتے ہیں تو ہمیں اپنی connection string کو ان دونے جگہوں سے جا کے change کرنا پڑے گا پھر ہی ہماری application کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی error نہیں آئے گا اب میں دوبارہ سے ان سبھی layers کو clean کرتا ہوں اور ایک دفعہ rebuild کرتا جاتا ہوں rebuild rebuild ہوگی کوئی بھی problem نہیں آئی اسے طرح اسے clean کرتا ہوں clean کیا اور اسے میں کر دیتا ہوں rebuild بی او ایل کو میں یہاں سے آکے clean کرتا ہوں اور اسے کر لیتا ہوں rebuild اسی طرح بی ایل ایل کو میں یہاں سے clean کرتا ہوں اور اسے کرتا ہوں یہاں سے rebuild میں پاس succeed اور اپنے at the end اپنے solution کو clean کیا اور اپنے solution کو ایک دفعہ کر لیتا ہوں rebuild سو یہ ہم نے اپنے basically enter architecture کو implement کر لیا اس کے اندر جون سے basic concepts تھے سیکھنے والے سمجھنے والے ان تمام پوائنس کو ہم نے implement کر لیا ان تمام پوائنس کو ہم نے cover up کر لیا اب اس enter architecture کے بعد next step ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ design patterns کو implement کرنا ہوتا ہے design patterns کیا ہوتے ہیں کس طرح implement کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے areas سے اپنے کام کو start کر دینا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ آپ نے previous class میں نے دیکھی ہوگی جس میں ہم نے discuss کیا کہ ہم areas کو implement کر سکتے ہیں areas basically ہوتے کیا ہیں areas کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اگر آپ نے وہ class نہیں دیکھی تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ پہلے areas class بھی دیکھ لیں جس کے اندر میں اس EDMX کو explore load کیا ہے یہاں سے EDMX کے اندر کون کون سی فائلز ہوتی ہیں ان کا purpose کیا ہوتا ہے ہم اگر اپنے database کو chain کرتے ہیں تو ہمیں کون 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 سی فائلز کو جہا سے چین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے move کیجئے گا آپ کو آگے کنسپٹس کی سمجھ آئے گی سو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے design patterns کو understand کر لیتے ہیں کہ design patterns ہوتے کیا ہیں implement کس طرح سے کیا جاتے ہیں ہمارے لئے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنی application کو further continue کریں گے سو next class کے اندر design patterns کو implement کریں design patterns بھی important class ہے اسے بھی miss نہ کیجئے گا اب آپ کو enter architecture کے فائدے کی سمجھ لگی ہوگی کہ ہمارے لئے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی application کو single layer کے بجائے multiple layers میں راکے manage کریں multiple layers create کر کے اپنی application کو manage کریں so آج کس class کو میں یہی پہ wind up کر رہا ہوں آپ کا کوئی question ہو comment کر کے میرے سے لازمی پوچھئے گا اور add then جتنے views آئیں اتنے اس class کو like لازمی کر